بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کے بعد یہ موبائل ایک مجھے بہت پسند تھا آپ کو صرف ان میں سے وہ دکھا رہی ہیں جو مجھے بہت بہت زیادہ پسند تھے یہ فلپ والا موبائل تھا اس وقت یہ بہت ہی فینسی لک دیتا تھا اور بہت امیر رانسی لک آتی تھی اس کو پکڑ کے یہ ویسے میرے بڑے بھائی کا موبائل تھا اس کے بعد اس کو چھوٹے بھائی نے بھی یوز کیا پھر میں نے بھی یوز کیا اس کو اور پھر اب یہ ہمارے بچے یوز کریں گے اس کو توڑنے پھونے کے لئے اس کی ابھی میرا بیٹا ب ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی دکانیں بنا کے بیٹھا ہوا تھا ان سے کھیل رہا تھا اور اب یہ جو موبائلہ نے یہ سب سے زیادہ میں نے یوز کیا اس کے اوپر میں اور میری میکی پر جائی گنٹو بات کرتے تھے ایک دوسرے کو ڈرامو کی سٹوریاں سناتے تھے اب یہ ایک موبائلہ یہ کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے تقریبا یہ ہوگا کوئی پانچ سال پہلے کا اور یہ میں نے کوئی دو تین کار سال پہلے اس کو ایک سپائر کیا تھا علاقہ یہ خراب نہیں ہے اب میں سوچ نہیں ہے اس کو ٹھیک کرا ل یہ بھی ایک ایک ایکسرا موبائل ہونا چاہیے کیونکہ بچوں نے توڑ توڑ کے بیڑے ہی گھر کیا ہوا ہے موبائلوں کا سو یہ ایک موبائل ہے جو کہ تھوڑا سا بہتر حالت میں ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اپنے کیمراز بھی دکھاتی ہوں جو کہ ہمارے پاس پہلے پڑے ہوئے تھے اور اب وہ بچارے پاس پڑے ہی ہوئے ہیں تب سے ایک یہ ہے یہ سب سے پہلا نہیں بلکہ یہ سب سے پہلا نہیں یہ دوسرے نمبر پہ تھا ایک اور تھا جو کہ ابھی اس میں نہیں ہے وہ شاید اوپر والے سٹور میں ہوگا تو یہ جو ہے نا مجھے شروع سے اینا ویڈیوز بنانے کا بہت چھوٹا ہے اس کیمرہ میں میں نے ویڈیوز بھی بہت دکھ بنائی ہیں ایک یہ موبائل سوری کیمرہ یہ بھی بہت اچھا تھا جب سے یہ موبائلز آئے ہیں نا یہ سمارٹ فونز اور یہ جو بھی سکرین والے موبائل ہیں بڑے والے تو اس کے بعد یہ کیمرہ کارنا کام ہی ختم ہو گیا حالانکہ یہ اتنا مزہ آتا تھا ان کو پکڑ کے مجھے یاد ہے ہم یونیورسٹی کے ٹریپس پہ گئے تھے نا تب بھی تب میں ایک لے کے گئی تھی ریل میں تھا ای تنک وہ اب ان میں میسنگ ہے اور ایک یہ ایم پی 3 ہے اور ایم پی 4 پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا تو اس کے اوپر میں نے بہت بہت زیادہ سانگ سنے ہوئے ہیں اپنے وہ لڑکپن کے زمانے میں وہ ہم ہیں اس پال یہاں ٹائپ کے جو سانگ سے نا وہ اور یہ دیکھیں میرے بیٹے کی دکان واؤ اور وہ پوری ویڈیو میں بولا تھا اس لئے مجھے نا دوبارہ سے اس کے اوپر وائس آور کرنا مجھے کیونکہ یہ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آلے چنانا آج ہم بنانے جاری ہیں یہ جیلی کی ڈیزرٹ تو بہت ہی مزیق یہ ہے چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جیلی کا بولر ڈالے ہیں ایک کچھٹ اور پھر اس کے بعد اس میں ڈائیں ایک کپ گرم پانی اور پھر اس کو مکس کرتے رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے اس کو جمانے نہیں ہے کوئی بہت زیادہ جیسے کوئی ٹائٹ اس کو کیا ہمیں کٹس نہیں اس میں دانیں اس کو نین پہ بھی اسے مکس ہی کرنا ہے اس کو مکس کر کے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کو پانچ مینٹ کے لیے رکھیں گے فرید میں اب آپ نے ایک اور بول لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈانی ہے ہاف کپ وپٹ کریم آپ نے اگر ایک کپ جیلی لیا ہے تو ہاف کپ اس کے اندر کریم جائے گی اس کو بھی کر لینا ہے صرف دو منٹ کے لیے پھر جب یہ کریم ہا ہو چاہئے گی ہم نے اس کو بہت زیادہ نہ کرنا صرف دو سے تین منٹ کیل گئنے ہاں پھر اس کے اندر آپ نے اپنی چالو ڈال دینی ہے اور اس کو بھی کر لینا ہے مکس 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 اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک اور بول لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینی ہے اپنا مکچٹیر اپنے پھر اس کے اوپر فروٹس ڈال لینے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میں اس کے اوپر سرابریز ڈال لینے ہوں اس کے بعد اس کو ڈیٹ کرنے کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ کیا زبردست تیار ہوتی ہے اتنی گوئی سی اتنی یمی کہ سمکتی ہے اس کا ٹیکسٹر بہت زبردست ہوتا ہے چلیں آپ نے یہ ضرور بنا دی ہے اور بتانا یہ کیسی بنتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ